پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام میں کونسی چیزیں کمپلسری ہیں کونسی چیزیں کمپلسری نہیں ہیں اس کے جاننے کے لئے ہمیں قرآن حدیث اور جو اسلام کے ایکسپرٹ ہیں ان کی کیا رائے ہے اس کو دیکھنا پڑتا ہے قرآن نے سور نیسا آیت 59 اس میں فرمایا کہ کہ اللہ کی بات مانو رسول کی بات مانو اور جو تمہارے ذمہ دار ہیں یعنی جو ایکسپرٹ ہیں علم دین کے علماء ہیں ان کی بات مانو یعنی وہ جو قرآن اور حدیث کی روشنی میں بات کرتے ہیں اس کو ماننا ہے تو یہ قرآن میں حدیث میں اور علماء نے جو چیزیں بتائی ہیں ان سب چیزوں میں جو ہے وہ سب اسلام کہلاتا ہے صرف پانچ پلر یہی اسلام نہیں ہے بلکہ قرآن میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی سلسلے میں حدیث میں جو بات کہی ہے اور جو نئی چیزیں آتی ہیں قرآن اور حدیث کو سامنے رکھ کر علماء جو بات کرتے ہیں وہ ساری چیزیں اسلام ہیں دوسری چیز اب اسلام میں قرآن میں حدیث میں کونسی چیزیں کمپلسری ہیں نہیں ہیں اس کو بتانے کا اختیار اسلام کے ایکسپرٹ کو ہی ہے کسی اور دوسری کو نہیں ہے جیسے دوسری چیزوں میں بھی ہے دوسرا کوئی سبجیکٹ ہے اس کا جو ایکسپرٹ ہوتا ہے وہی اس میں بات کرتا ہے دوسرا اس پر بات نہیں کر سکتا ہے اسی لئے کونسی چیزیں اسلام میں ہیں کونسی چیزیں اسلام میں نہیں ہیں اس کا فیصلہ کرنے کے لیے جو علماء ہیں جو اس کے ماہر ہیں اسپیشلس ہیں ان کے پاس جا کر سمجھنا پڑے گا اس کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے تیسری چیز ہجاب کے سلسلے میں کہ ہجاب اسلام میں کمپلسری پارٹ ہے یا نہیں یہ میں نہیں بتاتا ہوں قرآن کو ہمیں دیکھنا ہے قرآن میں بہت سی جگہیں ہیں اس میں ہجاب کے سلسلے میں بات ہوئی ہے پہلی چیز تو سورہ احضاب ہے اس میں آیت نمبر 59 میں ہے اللہ تعالیٰ آرڈر دے رہے ہیں اپنے نبی کو اے نبی اپنی بیویوں سے اور اپنی بیٹیوں سے اور اسلام کی عورتوں سے کہیے کہ وہ گھر سے باہر نکلیں تو ہجاب کے ساتھ نکلیں بڑی چادر اس طرح ڈال کر نکلیں کہ پورا بدل چھپ جائیں اس طرح سے گھر سے باہر نکلیں کیوں ذالکہ اجنا این یعرفنا فلا یعزین اس سے ان کی حفاظت ہوگی لوگ ان کو تکلیف نہیں دیں گے اسی طرح سے سورہ احضاب ہی میں آیت نمبر 33 اس میں فرمایا کہ کہ اسلام سے پہلے آپ جو بے پردہ نکلتی تھی ہجاب کے بغیر باہر نکلتی تھی ویسے گھر سے باہر نہیں نکلنا چاہیے ایسے ہی سورت النور ہے سورت النور کی آیت نمبر 31 اس میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ ہجاب کے بغیر کس کے سامنے عورتیں آ سکتی ہیں وہ بارہ لوگوں کا تذکرہ کیا ہے ان بارہ قسم کے لوگ جو ان کے خاندان کے ہیں یا عورتیں ہیں یا بچے ہیں ان کو بارہ طرح کے آدمی بتائیں کہ ان کے سامنے وہ بغیر ہجاب کے آ سکتی ہے ان کے علاوہ اور کسی کے سامنے وہ بغیر ہجاب کے نہیں آ سکتی یہ کمپلسری حکم قرآن کے اندر موجود ہے اسلام کا کمپلسری پارٹ ہی ہے چوتی بات اللہ کے رسول سے زمانے سے لے کر آج تک کا کوئی اسلام کا ایکسپرٹ ایسا نہیں ہے جس نے ہجاب کے اسلام اسلام میں ہجاب کے کمپلسری ہونے میں اختلاف کیا سب کہتے ہیں کہ ہجاب اسلام میں کمپلسری پارٹ ہے کسی آلیب نے اور ایکسپرٹ میں اس نے اختلاف نہیں کیا ہے تو اس لئے ہمیں جو چیز اسلام کہتا ہے قرآن کہتا ہے اور شریعت کہتی ہے علماء کہتا ہے اس کی روشنی میں کہنا چاہیے بس یہی اسلام کی روشنی میں چند باتیں ہیں جو آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں آج جو کرناٹک ہائی کورٹ کا فیصلہ ہجاب کے ریٹ پیٹیشن کا جو ججمنٹ آیا اس سے ہمیں بہت دکھ ہوا ہے اور یہ جو فیصلہ ہمارے یعنی کہ پیٹیشنرز کے حق میں نہیں آیا اور یہ جو فیصلہ امت مسلمان کو اور ہمیں قابل قبول نہیں ہیں اور ہم اس کو ایکسپ ایز مسلم ہم اس کو ایکسپ اور افولڈ نہیں کریں گے رہی بات عدالت کے اس فیصلے کی عدالت میں پیٹیشنرزوں کے وکیلوں نے بہت ہی امدہ آرگیومنٹ پیش کیا تھا جس کو افیل کرنے میں ہم سمجھتے ہیں کہ عدالت اس کو صحیح طرح سے انٹرپیٹ نہیں کیر پائی اور اس کو صحیح طرح سے افیل کر کے اس کا ججمنٹ میں usage اتنا نہیں لی رہی بات عدالت کے ججمنٹ کی ججمنٹ میں ریلیجز اسنشل فارٹ کو ڈسکس کرتے ہوئے عدالت نے قرآنی ورسس کو کوٹ کیا جیسے کہ ہمارے مولانا نے بتایا کہ بہت سارے آیات ہیں قرآن قرآن کے اندر اور کون کون پہن سکتے ہیں ان سب کو ڈیٹیل میں عدالت نے اس کو پیش کیا اور اس کو پیش کرنے کے بعد یہ ججمنٹ کا حصہ ہے the holy قرآن does not mandate wearing of hijab اور headgear for muslim women whenever it is stated in the abos surah یعنی کہ یہ جو قرآنی آیات مسلمانوں پر اس کا mandatory ہو نا یا اس کو light tone میں لینا اس پارٹ کو ڈسکس کرتے اس کو mandatory قرار نہیں دیا گیا ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو بھی چیزیں جو بھی ہدایات اللہ کی طرف سے قرآن میں مسلمانوں کے لیے یا عمد اسلامی کے لیے اور پوری دنیا کے لیے جو ہدایت دی گئی ہیں مسلمانوں کے لیے وہ mandatory ہیں اور وہ سب چیزیں essential ہیں لیکن اس ججمنٹ جو ہمارا دستور ہمیں حق دیتا ہے آرٹیکل 25 اور آرٹیکل 26 جو کسی بھی ریس کے exploitation کی بات کرتا ہے آرٹیکل 25 freedom of conscious and the free profession and practice and propagation of religion اور آرٹیکل 26 freedom to manage religious affairs یہ دو آرٹیکل کے خلاف یہ judgment آیا ہوا ہے اور individuals کے جو حقوق ہوتے ہیں اس کو appeal کرنے میں اس court کے فیصلے میں اس کو appeal نہیں کیا گیا رہی بات اس مسئلے کو آگے لے کے جانے کی ہم اس مسئلے کو انشاء اللہ دیگر تندیموں میں اور مسلم personal board میں بھی اس کو ریس کریں گے اور انشاءاللہ آنے والے دلوں میں اس جو ہائی court کے فیصلے کو ہم لوگ سپریم court of انڈیا میں چیلنج کریں گے اور اس سلسلے میں ایک مہیم ہم چھیڑیں گے انشاءاللہ اور رہی بات اس فیصلے سے بچوں کی تعلیم پر اور ہماری بچوں کی تعلیم پر یہ فیصلہ بہت بڑا اثر انداز ہونے والا ہے اور ہندوستان کے مستقبل پر بھی اس کا بہت بڑا نقصان دائے اثر ہونے والا ہے اور جو ہمارے پرائم منسٹر بیٹی بچاؤ بیٹی پڑاؤ کا جو نعرہ لے کے پورے دیش میں یا پورے دنیا میں اس کا ڈنکہ بچاتے ہیں یہ جو فیصلہ ہے یہ اس کے بھی خلاف آیا ہوا ہے یہ ہم سمجھتے ہیں رہی بات جو بچیاں پیٹیشنرز اڑپی سے یا کندہ پور سے ہائی کورٹ میں جو پیٹیشنرز سے ہم ان کے ساتھ ان کی حمایت میں تھیریں گے اور ان کے لئے جو بھی سپورٹ ہم کر سکتے ہیں وہ پورا سپورٹ بھی ہم لوگ کریں گے اور انشاءاللہ کل ہم اپنی ایک دن کے لئے بند رکھیں گے اور ہمارے جو ان کی حمایت میں ایک دن کے لئے ہمیں اپنی ایک ایک بند رکھیں گے انشاءاللہ رکھیں گے نام مہ ایک نام مہ ایک 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 ڈیسیزن سپورٹ مہ ڈیسیزن ہر مہ ڈیسیزن ڈیسیزن ڈیسیزن